جی نہ ہوگا مر نہ ہوگا جی نہ ہوگا مر نہ ہوگا مر نہ ہوگا در رہے گا ہمیں عمران خان کی رہا چاہیے شفقت عیاس پورا دن مقابلہ کیا پورا دن آپ نے پنجاب پولیس کا مقابلہ کیا ابھی بھی شدید شیلنگ جاری ہے اور رات کا یہ ٹائم ہو گیا کیا کہیں گے ہم ہم نے بہت زبادہ سفائٹ کی اگر ان کے پاس بہت زیادہ تھی ہمارے پاس بھی تھی ہم نے بھی شیلنگ کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ خیبر پختنخواہ کے اور پنجاب سے لوگ یہاں پہ پاس گئے ہیں سیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جہاں پہ اگر روک جائیں ہم نے اپنی کوشش کی پوری کوشش کی نہیں اچھا مجھے یہ بتا دیں جو پورا دن بڑھ چلتا رہا پہلے وہ بتائیں پہلے اٹک پول پہ روکنے کی کوشش کی گئی شدید شیلنگ بریعت انہوں نے کی ہے وہاں پہ میک ڈونلڈ سے اس سائیڈ پہ انہوں نے پل جو تھا وہ بند کیا ہوا تھا ہم نے وہاں پہ شیلنگ کی انہوں نے بھی کی اور ہم نے ان کی شیلنگ جو ہے ان کی اوپر دوبارہ پہنگ کی ہمارے ورکرز جو ہے کراس سائلنگ ہوئی ہے ہاں بالکل زبردست اور ہمارے لڑکے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹک پلچ کی نیچے جو دریا ہے اس کو کراس کر کے آئے ہیں پولیس باگی ہے پھر میک ڈونلڈ تک لے کر آئے ہیں میک ڈونلڈ سے پھر یہاں تک لے کر آئے ہیں یہاں پہ صرف مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو اوپر پہاڑ ہے وہاں پہ وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پاس پتہ نہیں انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے شیلنگ نہیں فائرنگ بھی کی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سیم صاحب ابھی بھی یہاں پہ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خان صاحب کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ درنا کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہی ہم درنا کریں گے ہم صرف یہی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں لیکن شفقہ صاحب یہ بتائیں لوگوں کی ایک قصیر تعداد موجود ہے اور آج جس طرح ظلم کا فستائیت کا جبر کا آج مقابلہ کیا گیا اور پنڈی میں جس طرح آج لوگ نکلے ہیں آپ پنجاب نے بھی بہت زبردست پنڈی میں وہ لڑے ہیں خیبر پختنخواہ کے لوگ یہاں پہ یقین مانے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ ابھی بھی کڑے اور بیٹھے ہیں اور ورکرز جو ہے سیم صاحب کو نہیں جانے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو تب تک نہیں جانے دیں گے جب تک خان صاحب ہمیں خود جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں اب خان صاحب جیل سے کس طرح پیغام پہنچائے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی ورکرز کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر خان صاحب ہمیں کل کو کہتے ہیں تو حالنہ ہم نے کئی بھی نہیں جانا ادھر ہی بیٹھے رہیں گے یہاں پہ ہوں گے لیکن لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج انہوں نے اس پہاری پہ روکا پہلے اٹک گل پہ روکا اور ابھی اس پہاری پہ روکا پانچ سریخ اور کا اعلان ہو چکا ہے پھر روکیں گے پھر یہ آپ کو تو کیا چلے گا اور آج جس رہاں شیلنگ کی گئی ہے کب تک یہ ہمیں روکیں گے وہ کہتے ہیں جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بان ہمارا ورکر تو چار چاہیے دیکھو جائیں نہیں رہا کہہ رہے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں سی ایم صاحب خود نہیں کہتے اب سی ایم صاحب کو ہم کہہ رہے کہ آجیں ان کو کہہ دے ایک منٹ کیلئے ان کو کہہ دے کہ خیرے کل دوبارہ آئیں گے پرسو آ جائیں گے ہمیں پانچ تاریخ کو بھی آنا ہوگا یہ ورکر دیکھیں جانی رہے تو سی ایم صاحب کو ہم بھی کنمنس کر رہے اور وہ خود بھی کنٹیک میں کہ ہم آگے کیا کرے حالانکہ سی ایم صاحب خود بھی کہہ رہے کہ ہم نے بسیسی جگہ پہ در نہ دینے آج پنجاب پولیس نے جو کیا بہت ظلم کیا ہے میں ایک بات آپ کو بتا یہ صرف یہ پنجاب کی پولیس نہیں تھی ان کے پاس جو میں نے مشینی دیکھی ہے انہوں نے ہمارے پر فائرنگ کی ہے آپ کو پتہ انہوں نے فائرنگ کی ہے یہ فائرنگ کس کے کہنے پی کی ہے یا تو مریم نواز ہو سکتی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ فائرنگ نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ہمارے اوپر فائرنگ کی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کب تک ہمیں روکیں گے ہم نے پانچ تاریخ کو پھر نکلنا ہے ہم نے لاہور جانا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ اس سوچ پر بیٹے ہوئے ہیں کہ ہم اسی طرح روکیں گے تو ٹھیک ہے پاکستان ہم بھی نہیں چلنے دیں گے آج دیکھیں کہ کدنے لوگ رول رہے ہیں تو اگر یہ اس طرح کرنا چاہتے تو ہم بھی اس کینے تیار ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم اسلامباد میں پھر جب بیٹیں گے پھر ہم یہ روک کرنے ہی دکھا سکیں گے آج انہوں نے سرکیں کھو دی ہیں دکھائیں جی طرح اوپر دکھائیں ابھی بھی وہ پہاریوں کے اوپر لائٹیں نظر آ رہی ہیں اور یہ لائٹوں میں یہ جو ہیں یہ پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں سنائفر یہ دیکھیں یہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ سنائفر بھی آئے ہوئے ہیں تو کس کو مار رہے ہیں کیا ہم مساد ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی نے اس سے پہلے درنہ نہیں کیا تھا کتنے دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم منس کریں گے یہ خدا کی قسم عمران خان ان کے ذہنوں سے مائنس نہیں ہو رہا یہ اپنی جوہیز ہر تسلیم کر لے عمران خان ان لوگوں کی دلوں میں اور گسرہ ہے اور پنجاب پنجاب نے بھی آج پرنڈی میں جو کارنام ہونے سے انجام دیا ہے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور پانچ تاریخ کو لاہور میں انشاءاللہ جلسہ کریں یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں موٹر وے کی نارے لگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی جینا ہوگا مرنا ہوگا ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم موٹر وے کی مکمل طور پر جائم پیک ہے اور رات کے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کسیر تعداد میں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاریاں ہیں آگے جا کے آپ کو آگے کے مناظر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس ٹائم بھی موٹر وے کی یہ صورتحال ہے آج پنجاب کی یہ صورتحال ہے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج کس طرح پنجاب جس طرح باہر نکلا وہ آپ کو دکھایا ہیبر پہتونہا جس طرح باہر نکلا وہ بھی آپ کو دکھایا سو ابھی کا یہ منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہیبر پہتونہا کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور رات کے اس ٹائم بھی موٹر وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ابھی بھی شیلنگ جاری ہے شدید شیلنگ جاری ہے ابھی بھی اور پولیس جو ہے اس نے لائٹ سے دگا دی ہیں اور لائٹ کا جو روح ہے وہ اس طرف ہے تاکہ اس طرف سے اس طرف نہ دیکھا جا سکے سو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس ٹائم بھی رات کے اس وقت بھی شدید شیلنگ جاری ہے پنجاب پولیس اس مقام پہ گزشتہ چھ گھنٹے سے شیلنگ کر رہی ہے اٹک پول پہ شیلنگ کی گئی لیکن یہ ہیبر پہتونہا کے لوگ باہر نکلے ہیبر پہتونہا کے لوگ تمام تر رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور ابھی آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں ابھی کا یہ منظر ہے یہاں کا اور ابھی یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں موٹر وے کی اور آج جس طرح ہیبر پہتونہا کے لوگ باہر نکلے آج جس طرح ظلم کا سامنا کیا یا وہ آپ کو دکھایا سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بزرگ نوجوان بچے ہواتین ہر عمر کے لوگ آج یہاں پہنچے اور آج یہاں پہنچ کے انہوں نے پیغام دیا کہ یہ عمران حان کی رہائی چاہتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ موٹر وے کی صورتحال ہے لوگ ابھی بھی گاڑیوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی کال آئے گی اس کے بعد واپس نکلیں گے جب یہ کہا گیا کہ واپس نکلنا ہے تو انہوں نے کہا آج زڑنا ہوگا اور ہم ان کو بتائیں گے کہ عبام کی طاقت کیا ہوتی ہے اگر یہ پاکستان کو نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلیں سو وہاں پہاڑوں کے اوپر پنجاب پولیس بیٹھی ہے جو انتظار کر رہی ہے اور بار بار گزشتہ کئی گھنٹے سے شیلنگ کر رہی ہے جو بھی صورتحال ہوگی دکھاتے رہیں گے اور آج اس طرح حیبر پہتونہا باہر نکلا آج اس طرح حیبر پہتونہا کے لوگ باہر نکلے اور آج اس طرح یہ پنجاب میں داہل ہوئے وہ آپ کو دکھایا بہت کہا جا رہا تھا حاج آصف کی جانب سے باقی تمام لوگوں کی جانب سے کہ اٹک پول کراس کر کے دکھاؤ اور اٹک پول کب کا کراس ہو چکا ہے اور یہ پنجاب کے کسی دوسرے حصے میں کرے ہیں حسن ابدال بلکل اسلامباد کے پاس آکے کرے ہیں اور پنڈی کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ